الحمدللہ 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 عزیم صفات سمیع صفات کبھیل شان سبحان اللہ سبحان اللہ جلیل القبرع في زبن طاع لامر جلیل قرآن طبیم اللہ اسم عزیز العلم عزیز العلم عزیز العلم فسیل وطان سبحان اللہ سبحان اللہ جلیل سنار جزید اللہ مجیب الضہار یحویم القرآن سبحان اللہ سلیل مجیب جلیل حساب شدیب لطاplic ایدی من العذاب یدی زید سلطان ونجد والا الیلہ الا اللہ وحدہونا شريکا لا نسال له ولا نذیر له ولا ندلہ ولا زدلہ ونجد والا سیدنا ومولانا محمد عبد الرسول اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وفارق وسلم عما اعطاب طعروب اللہ من الشیخ والردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وحدہ 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 سبحان اللہ اللہ موجود ہے لیکن میں اکھان اللہ علیہ ویخیا ابراہیم علیہ السلام میں پوچھے ہاں بھئی ویخیا جے فرمایا نہیں ویخیا نہیں جبریل کو لو سنے ہیں کودہ کلام لہ کے اندہ ہے سارے نبیہ کے ہاں جبریل کو لو سنے ہیں تیرا جباری آئی کالی پبلی والے دی باری آئی آمینہ دے لال دی اب گلہ دے درہ یتیم دی خانے کامے دے اندر اللہ دی توحید میں پھلاک کرنوالے نبی دی باری آئی سرکاروں لوگاں پوچھے ہاں جی تسانی نبیہ مانگر سنے ہیں کہ تسان دیکھے آئیے لالوں فرمایا اینا اکھا نال میں اللہ نو ستارہ بار بے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری حضمت و شان مستقع زندہ بار میں داروں پچھلے جمہد سے آکے میرے نبیوں کافرانے جس طرح مارے آ تے مار تھا دی اسلام باستے مار تھا دی ضرور دین باستے مار تھا دی اللہ دی توحید باستے تے مار کیوں تھا دی اے جہنم دے گڑیاں مجھے ڈکے رہے ہیں تے چلو جنگت دے مادک بان جان اے جہنم دے گڑیاں چے گرے رہے ہیں چلو اے نام توحید آ میں پیغام پچھا کے جنگت دا حق دار کر دیاں بارج تو کافرانہ اخیر کر دیتی میرے مصطفیٰ دا ایک ایک جسم دا انگ زخمہ دے نال چور چورے اور میرے بایو خون نال سرکار لکھ پتنے تے اللہ کریم نے اپنے نوری فرشتے آنے فرمایا کہ فرشتے ہو اے میرے نبی نے مار پیدے باستے کھا دیئے یادہ تیرے باستے تیری توحید باستے اپنی نسالت باستے تے اللہ فرمایا لہو خرشتے ہو تیار ہو جاؤ آج اگر یہ میرے نبی نے میرے پچھے مار کھا دیئے تے آج میں اپنے نبی نوں سب کو اللہ سیر کرواؤں سیر کے اوجی ہوگے بھی پگر میں سپاریدہ مرد اللہ باگ نے قرآن اٹھ بیان کا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ باگ نے اس سیر مجھے ڈی اپنے نبی کالی کبلی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈی سیر کروائیے اللہ باگ نے فرمایا سبحان اللہ مجھے ڈی سیر کروائیے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ڈی سیر کروائیے مجھے ڈی سیر کروائے مجھے ڈی سیر کروائیے م tornہ مجھے ڈنے نبی کالیww می باگ نے پہر&م مجھے ڈی سیر کروائیے مجھے ڈی سیر کروائیے مجھے ڈی دل کروائے مجھے ڈی Professor مجھے مجھے لگ کلا کہ اللہ عم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میراج شریف اللہ باگ نے اپنے نبیوں کروائیے نا وہ لوگ اس میراج دے کئی پیتوں نے کہ اللہ نے ایس ایس وجہ کو اپنے نبیوں میراج کروائی سبحان اللہ وہ پیتوں کی نے نمبر ایک آدم علیہ السلام کو وہی لے کے کون آیا جہندہ جیتے بہت چھٹوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ خاریاں کو ایک ہی ہندہ رہے تیر رابعہ کیا سونے تُسی عبراہیم ورگے بھی نہیں تُسی آدم ورگے بھی نہیں تو آٹا مقام نوح علیہ السلام ورگا بھی نہیں تُسی یوسف زی جونس بھی نہیں تو آنیت شان ساب تو زیادہ ہے تے کبلی والیہ فرشتہ سارے ہاں کو ایک کونتا رہا ہے تے میرے مصطفان رابنے کے شرب اضافی بکشیا رابو فرمایا کالی کبلی والیہ ہون جبریل آئے گا تیرے بول آنتا ہونا کول بھی زی سارے ہاں کہنا سی شان بیٹ کیوے اضافہ ہو گیا آدم کول بھی ای فرشتہ ابراہیم کول بھی ای فرشتہ نوزہ کاریہ موسیٰ عیسیٰ کول بھی ای فرشتہ تے حضور کول بھی ای فرشتہ شان کیوے بات ہو گئی تے رابو فرمایا کبھی والیہ فکر نہ کرو فرشتہ تے ای ہی آوے گا اور ایک دن ایسا ماں لے کے آوانگا کہ جنو فرشتے دی لوڑ نہیں پینی سامنے پیا کہ میں بھئی نازل کر آنگا تُسی یوسفیٰ مقبول کرو سبحان اللہ تُسی یوسفیٰ ہوں اپنے سینے پہ اتارو گے تے فر دیکھو اس قلبِ ادھر کو قربان جاؤں اس قلب سلام اس قلبِ مصطفیٰ مون علم نشرا دے سینے سلام کہ جنو سرکار دے پینی وئی آئی سرکار ان کا کپی تاری ہو گئی او فیدہ جڑا سارا زور سی حضور نے پرداشت کیتا لَوْاَنزَلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ اللَّا رَحِيْتَهُ خَاشِيَمْ مُتَصَدِّيَمْ مِنْ خَاشِيَةِ اللَّهِ وَدِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَالِ النَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَفَقَّهُونَ اللہ نے فرمایا اگر میں پہنہ دے نازل کرتا ریزہ ریزہ ہو جاندے پارے قلبِ محمد دا قمان سی کیوں میں اس قرآن نو اپنے قلب دے اتا ریا تے پھر او دو جبریل نے سنایا اقراب اس میں ربی کلہ دی خالق او دی اے حیبت سی مصطفیٰ کب کبھی آئی اگر جو نور غالب آ جائے تے پھر دے اس اللہ نو نبی پاک پرائے راست بے کے گل کر دے رہی ہے تے سنے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آدھوں پہلو اللہ پاک نے اپنے نبی نو اے محراج دا مطلبے کہ یا رسول اللہ کوئی اے نا کے بے خیاتے آدم نے بھی نئی زید دوزاں کے را دے کے آئے گالی کم لیوالیا میں توانوں اپنا تیدار پروا مانگا محراج شریف دا پہلا مقصد اے وے اور پہلا مطلب اے وے کہ اے نور یقین جہنی نبی پاک اپنیاں دینا اکھاں دے نال اکھاں دے نال جنہوں اللہ فرما دے مازا والبسار وماتا اے نا اکھاں دے نال تو سامنو اکنے اے نور یقین میں را دے شریف دا پہلا جڑا مقصد اے جی کہ گالی کم لیوالیا تو سامنو اے ون در مال کھاں دیئے اے جڑا مغبوب ہوئے جنہیں دے تاکا شکمہ شوکنو بے کے نام ونو تکلیب ہوئے برداشت نہیں کرتا آج حضور نو چاچا بھی آد آیا آج حضور نو ماں بھی آد آگئی اللہ کریم نے پریشتیاں نو فرمایا او میرے پریشتے ہو جنہوں کیا جز نبی نو کر لیا نہیں رہن دینا کل کے داتے دو دا سے میں اپنا تیدار کروا کے دی ساری اداسی دور کرنا چاہنا سلام اللہ حرائے تکبیر حرائے رسالت حضور نوازمت شان مصطفیٰ حرائے تحقیق میں اس مصطفیٰ دیو دا سین دور کرنا چانا تیمیراز شریف دا دوسرا اللہ پاک دا مطلب اور مقصد ایزی کہ سارے جتنے بھی نبی نے نبی رسول پیغمبر انہاں سارے آنگے بارے دسناسی کے نبی پاک دیا جنہیں بیٹے آواز میں کوئی نہیں آئی کہ میرے نبی دیاں عظمتہ او میرا اللہ تسنا چاندہ سی پہلی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آم میں راج دے گئے نبیانوں نماز پڑھائی اے کیے میرے مصطفیٰ دی بولو عظمت 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 مصطفیٰ حضور نے نماز پڑھائی اے تے عظمت مصطفیٰ بولو عظمت مصطفیٰ حضور نے اپنے چانوالے دیوانے انوے گیا عظمت مصطفیٰ پھر سرکار نے پہلے آسمان تے قدم رکھیا کہ جتے کوئی نہیں گیا اے بھی عظمت مصطفیٰ بولو عظمت مصطفیٰ پھر سرکار نے تیزرے دے قدم رکھیا عظمت مصطفیٰ چھیبا آسمان سبال اللہ عظمت مصطفیٰ میرے نال نال پڑھتے جائے ساتھوں آسمان عظمت مصطفیٰ پھر سدرہ دل منتہا نکام میں صریف الاقلام کہاں کہاں کہوں سے نیو اتنا اللہ کا عرش میراج عظمت مصطفیٰ تیجے اے عظمت مصطفیٰ دیتا کریم نے فرمایا ایک املی وادیاں دونوں میں دیڑی شان دکھتی ہے اور جڑا میں دونوں مقام چھتا ہے اے بیدا مقام کی زیدہ نہیں آج تا کوئی یہ دعوانی کار زدیا کہ میں پہیدے اسمان دے گیاں میں دوسرے دیزرے پنج میں چھت میں دے گیاں بار کملی وادیاں جدو بھی کار دوے گی وہاں کوئی پوچھے گا کہ کسی کتے کتے گئے ہو سرکار نے کو فرمایا اونے یا سرکار نے فرماسکن کہ کارزونوں لوگو جتے کوئی نہیں پوڑ زدیا میں ترے اوٹھو تا کوئی پہر آیا سبحان اللہ کہ تیری اکل تُو آلے بچے ہیں تُو آلے کاکہ ہیں تیری اکل اوٹھو تاک نہیں گئی جنہی تیری اومر ہے اونا میرا تجرب ہے سبحان اللہ لیکن اللہ نے جڑی ازمر دیتی ہے بے مثال دیتی ہے سبحان اللہ اللہ نے جڑا مقام دیتا ہے بے مثال دیتا ہے اور جڑی اللہ نے شان دیتی ہے بے مثال دیتی ہے کہ محبوبہ ترے ایٹھ سال جڑی آدم علیہ السلام اس آس سال میں چنا کر بیٹھے نو علیہ السلام کو اتنی زندگی ملی جڑا مقام پولا نو نا دیتا جڑا حسن تے جمال یوسم نو دیتا لوگ سمجھے تھا اور کملی والیاں اسی ترے تھا جو سارے انہ لو ٹپ گئے سبحان اللہ ترے تھا جو سارے انہ لو بد گئے ہو تو انہوں میں میں مقام دیتا ہے تو انہوں میں مرتبہ دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج شریف دا دوجہ مقصد کیسی اللہ نے عظمت مصطفیٰ بخانی سو کی بخانی سی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رب نے مقانا سی تو آؤ مشکا تیموانو حدیث سنانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسی راضی ہوگے نا تو جدو ٹائم لگے تو روض پڑھے ہو تو نعر اللہ دا شکر ادا کرے ہو کہ یاد اللہ تو سانو اور نبی دیتا ہے کہ جنے ہاتھ دے وچ کائنات خزانیہ دیا چاہتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سانو رب نے کیڑا لگا دیتا ہے کہ جنہ دے ہاتھ وچ کائنات خزانے زمین نسمان فضا ہوا اور پیسے دولت مال ہر چیز بھر میرے نبی دی سخاوت بیکھو خود خزانیاں یا چاہیاں ہاتھ وچ رکھییاں چار چار دن روٹی نہیں سن کھا دیں اور پاکے بچ رہن دے زان اور خود بھی لوکان ہوئے کہنا کہ لوکو میں دے دعا کرنا عمری کو تانو سلام ہوئے میرے مصطفال اللہ کو دو دعا ہوگی کہ یا اللہ جدو میں شرطی عدالت ہوئے حشر کا میدان ہوئے تا یا اللہ منو گریب پساند لے تا منو گریبہ بچوں سبحان اللہ اپنے پر بھوگ نو اشارت دی کہ گریبہ نا نبی پاک نے خود دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میراج کروان دی تیزری بجائے جی کہ اللہ پاک نے اپنے سونے مصطفی نو کائنات دے ساریاں خزانیاں دیا چاہبیاں میراج نو دی دیا سبحان اللہ خزانیاں دے اندر میراج جاندے آجاندے 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 صحابی آگئے اللہ صحابہ دیا شانہ اور بلاند کرے آمین اور جنا کیا یا رسول اللہ سانوں کانوں کوئی نہیں لگتا کارج توڑے جے سمجورے سرکار نے فرمایا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم توڑے جیاؤنے فڑا بڑھ مک جاندے نے حضور فرمایا اچھا تے کاغ سون او جیڑے تیرے کل ستو جیاؤ گندم گلہ جن نامی او لے گیا میرے کور او صحابی لے گیا اے تے اللہ دے رسول دی شان کو قربان جا سبھان اللہ سبھان آبڑے کی کتا سرکار نے اوس بڑھ دن اندر جیدے ویچ کنم سیا گل لازی نبی با صلی اللہ صلی اللہ نے ویچ ہاتھ پایا سبھان اللہ سبھان با بیوڑ دور نے آسمان آور بیخیا تے پھر خوش پڑیا سبھان اللہ سبھان کے میرے یو تو باد کار لے دی جدو تے ضرورت پوے جدو تے ملوڑ پوے تے انہوں کٹ کے استعمال کار لگی نبی پاپ صلی اللہ رجل امنے دی دی دا او بردن دی اور صاحب ہی کہا دی میں جدو اپنے کار گیٹا دی میں پورا ایک سبھان سبھان پورا ایک سال میں اس گندم دوسری روایت ایک خجورہ میں دی آنے اس گندم پورا ایک سال میں استعمال کار داریاں پہلو کی اندا سی دو دی بھی نہ لگنے خود امی چو سارا مرک جا تا اندا سی کار جدو کملی والے نے ہاتھ پر رکھی آ اس گندم مجھے مجھے اندر دی اتان او کر بک دی ایک سال تک میں بھی کھانتا ریاں گواندیاں بھی خواہ گڑ کھانتا نا سام گی کچھ دی او جے آتا ہے جے کیا دین میں او دن بھی دی نا بی 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 نے تیر ڈی رو دی بگانی او سبحان اللہ سبحان سبحان تو میں نے کہا کہ کھا لیندہ ساں بچے بھی کھا لیندہ ساں روٹی پاک جاندی ساں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دس ہو میں تھا تو ان تو ٹکر نو کھولے ہیں کانو نو کھول کے دکھے ہیں تو میں ایک بنا احران بھی ہو گیا ساں کہ پتہ نہیں کیڑا خزانہ بھی پیچھے کہ نبی پاک جو رکھ دیتا ہے تو گندہ بھوکنہ نہ آنی لیتی تو یا رسول اللہ معاملہ کی یہ سرگار نے فرمایا ہوں نے کہا کہ میرے کو لاکھے گھن موک گئی ہے ان کی فیدہ یا رسول اللہ چکر کیسی حضور نے فرمایا اگر تو گانڈ نانا کھولتا تیریا ساتھ پشتا ہو گندہ بھالے سبحان اللہ علیہ وسلم اگر تو گانڈ نانا کھولتا تیریا ہوں نے یہ پشتا پڑوں میں یہ گندہ نہیں سی مکنی یا مال نہیں سی مکنی بھالتو انہوں نے کھول دیتا ہے تیریا حضور اللہ بھی ویچ کیسی میں نو تے دس ہو سرگار نے فرمایا ہو دے ویچ اللہ دے خزانہ بھی چاہیاں بھی جو ایک خزانہ دا نا تھا دیتا سی جنہاں اللہ نے میرے کبزے بھی سبحان اللہ اے خزانہ آنیاں چاہیاں اللہ بھاگ نے میرے نبی نو دیتیاں میرا شریف دا اے تیسرا مقصد زی اور نبی بھاگ صلی اللہ علیہ وسلم آہوں میں مقام دیتا اللہ نے تے میرا جدا چو تھا مقصد اے زی کہ فرشتیاں نے جب ہو بے کیا آدم بندیاں آہ کے آئے اللہ ایسی دوڑیاں یہ بات اکواس دے اے کم لگے ہیں پیدا کرن تے میرے اللہ کریم نے فرمایا تو آنو کی مسئلہ ہے اس سبت دے دوں کہا لگے یا اللہ یہ مساد کرے گا اے کون ریزی کرے گا اے کشمنیاں کرے گا لڑائیاں دوے گا اللہ بھا فرما دیرے کا سوہ پرشتے ہو جو میں جاننا تسی نہیں جانتے یا اللہ تسی کی جانتے ہو تے اللہ بھرما دیرے پریشتے ہو بھا دو سنو تو آتی نظر فساد والے میری نظر آمینہ دے دہال والے بھا حال اللہ بھا تسی میرے دیو پے فسادیاں تو آٹا تے آنے لانتی اپو جیل والد تو آٹا تے آنے اپو لاد والد پر میرا دیانے آمینہ دے لان والد چے میں اندان پیدا نہ کرنا ہوں دا اپو جیل والد تے فریشتیاں نے آکھے آیا اللہ وہ پاہوں نستی ہے تے سرکار دے پارے خود اللہ نے فریشتیاں بھرمایا اللہ بھرما دے ہو میرا سونا نبھی ہے کہ جیوے دا چیرا میں غنہ دا بنانا ہے کسے نبی دا نہیں ہونا سبحان اللہ جیوے دا حسن میں غنہ نو دین ہے کسے انسان دا نہیں ہونا کسے پشر دا نہیں ہونا نبی باگ رویشان میں دیتی ہے اے مقام میں دیتا ہے تے فریشتے کے اندرے ساڑے دل دے اندر تلب اٹھی سبحان اللہ وہ کہیں نشانہ والی ہستی ہے کہ جیوے دارے اللہ بھرما دے میرا میری نظریوں دے والے سبحان اللہ قرآن تاہے پہور مقام اللہ بھاگ نے قرآن اچھے اتنوں پتائے چلیا اللہ آپ نے نبی نو بھی گیا تے نبی آپ نے اللہ نو بھی گیا سبحان اللہ قرآن بھاگ جیوے دے پہنا سبحان اللہ قرآن تکبیر اللہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ بھاگ تحقیق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تاقلب واجئے کا فی السماء سبحان اللہ سبحان اللہ فالانو بھلے ینا کا قیبلا تن تردہا جدو محبوب ہوئے کھے تے نا بھو بھی آپ نے محبوب نو بیندہ تے اللہ بھاگ نے خریشتیاں کیا ہو خریشتے ہو جسی غریبی کھنا چاندے ہو تے خریشتے ہو دن جدو حضور دانا سنیا تے نانے ہاتھ چوک لے تے ہاتھ چوکے گا دے رہے سبحان اللہ سانی کی زمد گتے کسے ہر سکے ہیں اور کوئی تیری کرچی دیکھڑے یا اللہ کوئی رکو کوئی سجدہ کوئی کیام اندر تے یا اللہ ساتھا بھی دل کردے کہ جنے محبوب تنیا دارا نو دتائی ساتھا بھی دل کردے اسی بھی تیرے نمی نو سامنے بکھیے سبحان اللہ ساتھا بھی دل کردے اسی تیرے مصطفہ نو سامنے بکھیے اللہ باب نے فرمایا لو فرشتے ہو جدو اللہ نے حکم دیتا سوانہ نو سجاؤ اور جنب نو سجاؤ برو تو سیوی شنگار کار لگو دے اینا فرشتے آگیا اینا دے ہاتھ چکے رہے یا اللہ ہوں مصطفہ بخا سبحان اللہ ساتھا بھی دل کردے میرا میرے پور پہ آؤں دے دوانی دعا ہوں میں قبول کر لے ہے اور دوانی دیتی مکی ہوئی دعا ہے میں ہوں قبول کر لے ہے نبی پاک دی دعا باستے بکھو فرشتے آگیاں بھی ہاتھ چکے میرا آج دا ہے بھی مقصد سی فرشتے آگیاں دعا کبول ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشان اندر صرف بندے ہی نئی بلکہ زمین نے بھی فقر کی تا آسمان نے بھی فقر کی تا سبحان اللہ زمین تے آسمان ساڑھے نزدیک نے بے زبان پہ جل مصطفیٰ دی شان دی واری آدھے اللہ اینہ نمی زبان دن دے سبحان اللہ زبان کس طرح دی ملی روایتہ دے وچ مل دے کس زمین ایک دے آڑے مہوچ دے وچ سی تے اینے آسمان مل بے کے گیاں آسمان بے کے ساری میرے ہوتے پھول بھی بھوٹے بھی کلیاں بھی پہاڑ ترہ ترہ دیا اللہ دیا نیم تا میرے والے اور آسمان بھولیا آسمان گیا جانی زمینے چوک کر جا جے تیرے ہوتے پھول کلیاں نے میرے ہوتے چا دنیے سورج بھی نے تارے بھی نے سبحان اللہ سبحان اللہ بھوٹے جانوے نکال سنی زمینے بھوٹے جانوے پھول مہوورے سبحان اللہ بھوٹے دوالے نبی کم دینے ہو خانے کا پہ دے آلے دوالے چکر لان دینے تو آم کر دینے تے میرے پھول فریشتیاں دا سندار چپریل دواب کر دے تے سمین کے اندیا سمانہ ٹھہر جا میرے پھول دے اوٹے محمد اعبی تو آم کر دن میرے پھول دے اوٹے ابو بکر ستین تو آم کر دن میرے پھول دے اوٹے علی جن مرتضہ تو آم کر دن میرے پھول دے اوٹے لیلالے حبشی تو آم کر دن میرے کا پیدے ہوتے اللہ دے نبی تو آپ گران میرے کا پیدے ہوتے اللہ دے صحابی جڑے نے ہو سارے تو آپ گران میرے کا پیدے ہوتے کائناتے مسلمان تو آپ گران تیرے پول چبریلے میرے پول امام علمیہ مہارا اللہ نالے تکبیر نالے رسول نالے حیدری حجمدو شان مصطفیٰ مولانا شباز احمد جامی صاحب مہارا اللہ تیرے پول چبریلے تیرے پول آکھانے کروارے دو آلم نے انتا سونا دی شان کتے دے انہ دی کتے اور اسمان کہا لگا اچھا مہارا اللہ مہارا اللہ محمد دا قدم میرے تے لوا دے تے دال سن اور تیرے تے نہیں لگا بلکہ سنے محمد دا قدم میرے تے لگا حال اللہ محمد دا قدم میرے تے لگا ہے تے جنابے دی گال کی تی اون اسمان کیا دے نیم باپے تو میں نو لہا جواب کر دیتا اون اسمان نے اللہ کے رو کے رج کی تی اب اللہ میرے کھڑوں چھو دے اسمان نے رو کے دعا کی تی آ کے آیا اللہ میں تیرے کو لوگ کچھ نہیں مگ دا ازمین میں نو میرے مار دیئے تے زمین کیا دیئے میرے تے قدم محمد دایے میرے تے قدم خوبک کر ستیق داوے میرے تے قدم صحابیان دینے تے سارے آمیاں پل لہ دور تاروں کیا دیئے میرے تے قدم آمیاں دے لال داوے تے کار سوڑ میرے آ ربا میں نو تارے آ دینے یوں ضرورت سبحانہ اللہ میں نو تارے آ دینے ضرورت اے تیرا عرشے سارے آنا دو آلہ باریا اللہ میں نوے ضرورتے ایک وارا کنی وارا ایک وارا سرہ ور ایک وارا وہ سونے مصطفیٰ دا قدم میرے تے لوا دے سبحان اللہ رب نے آکے آلہ پھر میرا آج دیرا تو دور نہیں آسمانہ پہلے آم پہلا قدم میرے نبیدہ تے رے دل لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اوپر میرے مصطفیٰ دیشان باستے حشر دے میدان اندر محشر دی عدالت لگی ہوئے گی اے عام ترکری نہیں برکہ واقیب الوزن بالقسطی بلا پرسر المیزان اے او میزان ہے کہ جدا پڑڑا بلکو نہیں اس طرح ہے اگر کسے دے گناہ کٹ گئے نے اور ہوں persons نیکھیاں آدھ گئے گئے رب نہ انصاف ہی نہیں کرے گا اگر نیکھیاں کٹ گئے ہیں گناہ آدھ گئے رب نہ انصاف ہی نہیں کرے گا برکہ اللہ دی حدالت کی ڈی حدالت اے انصاف دی صاف دی اے 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 ont اے صلی اللہ علیہ وسلم شفاق تھا اللہ باگ نے حق دیتا کہ مغوبہ والا صعوبہ یوتی کا ربوں کا فترزا ہوں دیجے پڑھو دیں والا صعوبہ یوتی کا ربوں کا فترزا کہ مغوبہ میں تو ہموں زیادہ تو زیادہ اون والے بقید جرازی کرتے ہیں سبحانہ میں تو ہموں خوش کر دیاں گا تک کسے شاعر نے اپنے کلام دے اندر یہ لکھ دیتا کہ نبی پاک دی میراج کی میراج سی ہو گیا آپ کی میراج آقا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا تیری میراج کہ تو لوحو گلم تک پہنچا سبحان اللہ میری میراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ تیار جیسا میں لگا ترمیم کرن او دی بجائے ایس شاعر نے پیانو لکھے آقا آقا تیری میراج کی 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 تیری میراج تی جے میرا عشق سن دے ہو جے میری محببت سن دے ہو تی میں محببت محببت ایمان کی دائے وے آقا 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 میراج کے آقا لام گا تک پہنچے Maja بلکھے آقا بلکھے تو آن spoons هیس شک دین سواری ا염 جب orig آپ لگا اور عشق دین شعن بن جا کو آم ساب کی میراج کن ام آقا آقا کعدم تک پہنچے houses دیلا باگ نے ساڑے مصطفہ ہوں اے شان مرتبہ مقام دیتا دیلا باگ نے اپنے مرکوگنوں اپنے کون پلوہا لیا آواز دیتی فرشتے آنوں ٹولیاں پہنوں پہلے بھی تُسی درود پاٹتے زوں پارا جو اچھی اچھی درود پڑھو آج ہی کرو جیبریل آیا سترہ دار موری فرشتہ سنجھے خبے آگے پچھے سارے فرشتے اچھی اچھی وائی درود پہ پڑھتے زوں کہ کیسا ہو سما بجیاں ہونا ہے کہ جنہوں حضور آرام پہ کرتے زوں اکھا سرکار دیاں بند زوں پر کل بھنوا مبارک جاگتا سرکار کا دل مبارک جاگتا سی جبریل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پکیا شان انشاءاللہ بھئی میں وہ کو شش کرنے ہاں کہ جیئے ہی چیزاں جنہیں سرکار دے بارے ساٹھا عشق بھی بدے تے نالے سانو سرکار دی شاندہ بھی پتا لگے نالے سرکار دی زندگی مبارک کیس طرح دیزی وہ بھی پتا لگے انشاءاللہ عزیز جہنداریاں میں بیان ایتھو تو انو سنام آگا کہ سرکار اللہ پر گئے تے کلاب آتاں کی ہوئی سبحان اللہ نبی پاک نے اللہ انو کی عرض کی تھی تے اللہ پاک نے انشاءاللہ خود کی تشریف لے آئے ہو دوستانوی بزرگاں مطاعت دے ہو بڑی ایک آلہ قسم دیاں کرنا نے تو اڑا سینہ نورنل انشاءاللہ منبر ہو جائے گا جب آپ سے سنو کے کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے بے انتہا پیار ہے لیکن ایک پیار سے بیٹھ جنیاں کرنا نے ساڑھے میں سبب دیئے دعائے پیدا کریں سانو سرکار دا پاک کا سچاہی محبت نصیب پر آئے بہا پیار دا مانا انتہام دلے دائے رب دلائے